جھنگ سے خبر یہ کہ چھے افراد نے سابق چیئرمن یوسی مہر افضل بھروانہ کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا کپڑے پھار دیئے پولیس کے مطابق فیصل آباد ریلوے پھاتک کے قریب بنگلہ مراد والا کے رہائشی سابق چیئرمن یونین کاؤنسل مہر افضل بھروانہ کو دو موٹر سائیکل پر سوار چھے افراد نے گاڑی سے نکال کر ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے تھانا کوتوالی میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا مدعی مقدمے کے مطابق ملزمان ایک لاکھ پچاس ہزار روپے نقدی اور کاج بھی اپنے ساتھ لے گئے